موسیقی کافر اسی لیے تو تمہیں کہتے ہیں سارے کہ تم قرآن کے منکر ہو کافر اسی لیے تو تمہیں کہتے ہیں سارے کہ تم قرآن کے منکر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے یہ ماضی سے تقریباً انیس سو بیاسی میں سعودی ریال پہ بننے والے کچھ نام نہاد لوگوں نے یہ شروع کیا سعودی عرب کے امام پہ کافر کافر شیعہ کافر اب کافر کافر شیعہ کافر کہنے سے پہلے ہمیں قرآن سے دیکھنا پڑے گا کہ شیعہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے سورہ اصفات میں جناب ابراہیم کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَةِ لَا عِبْرَحِيمَا اللہ اپنے خلیل کو جناب ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے یعنی اللہ نے جناب ابراہیم کو شیعہ کہا پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جناب موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو شیعہ کا وَدَخْرَ لَمَدِنَةَ عَلَحِينَ غَفْلَتَ مِنْ اَحْلِهَا فَبَجَدَا فِيهَا رَجُلَيْنِ یَقْتَتِ لَانِ حَاذَا مِنْ شِيَةِ بَحَاذَا مِنْ عَدُوِهِ کہ جب جناب موسیٰ صبح 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 سویرے سیری کے وقت جب اس شہر میں داخل ہوئے تو جناب موسیٰ نے کیا دیکھا کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے تھے بحاذہ من شیعہ تھی بحاذہ من عدووہی ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ اور دوسرا موسیٰ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن یہاں پہ قرآن نے بتا دیا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں ایک شیعہ ہے ایک شیعہ کا دشمن یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ جو نبیوں کے ماننے والے نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرا مذہب قرآن میں دیا گیا ہے وہ موسیٰ کے دشمنوں کا دیا گیا ہے اب جو موسیٰ کا شیعہ تھا نا اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا کہ وہ جس کا شیعہ تھا جناب موسیٰ کا تو موسیٰ کو فستغاسہ اللہ زی تو موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا تو موسیٰ جناب موسیٰ آگے بڑھے آگے بڑھ کے اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہوئے اس کے دشمن کو مکہ مارا فوقعزہ علی کا لفظ آتا ہے کہ جیسے جناب موسیٰ نے مکہ مارا وہ دشمن شیعہ دشمن خدا دشمن موسیٰ فوراں مر گیا اب یہاں پہ ایک بات میں اور آگے چلتا جاؤں کہ یہاں پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعہ علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں بابا دیکھیں قرآن کی نص موجود ہے کہ جس کا شیعہ ہوتا ہے مدد کے لیے اسی کو بلاتا ہے یہ شخص موسیٰ کا شیعہ تھا جیسے دیکھا اس کو جس کا شیعہ تھا اس نے اپنے موسیٰ کو بلائیا اور موسیٰ نے آگے بڑھ کے مدد کی ہم علی کے شیعہ ہیں ہم علی کو مدد کے یہ علی مدد کہتے ہیں اب یہاں پہ کافر بابا شیعوں کو کافر کہنے سے پہلے قرآن کو دیکھنا پڑے گا قرآن نبیوں کو نبیوں کے ماننے والے کو شیعہ کہہ رہا ہے اب شیعہ صرف میں زاکر نکوی نہیں ہوں شیعہ تو جناب ابراہیم بھی ہے اگر ابراہیم شیعہ تو ابراہیم کے بعد جو نبی ہیں جناب اسماعیل وہ بھی شیعہ اور جناب اسماعیل کے مقابل میں دوسرا بھائی ہے جناب اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں جناب اسحاق بھی شیعہ جناب اسحاق کے بیٹے ہیں جناب یقوب یقوب کے بیٹے ہیں یوسف یوسف کے بیٹے آگے ہزاروں انبیاء کا تسلسل ہے تو پتہ چلا کہ صرف آج کے دور کے ہم ہی شیعہ نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام بھی شیعہ ہیں اور جو عام لغات العرب میں جس میں الموجد لغات الحدیث افروز لغات ہے جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھاؤ گے ان تمام تر کتابوں میں دو چیزیں ملیں گی جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں جا کے ابھی دیکھئے گا میں اپنے حوالے کا زندگی برز آمر رہوں گا الموجد لغات العرب کی جو سب سے بڑی کتاب لغت کی ہے جو آج کے دور میں اپنے آپ کو علامہ فہامہ مویت ہے شیخ الہدیث محدد سے یہ کلہوانے والے کے پاس اس کتاب کا ہونا ضروری ہے اور یہ اب اردو میں بھی ہے اس میں شیعہ کسے کہتے ہیں امو شیعہ کی تریب لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج شیعہ تو فرقہ تن وقعالالواحد والے اسنین والجمع مذکر و مونس وقد غلو حاضل اسم علا کل میں یتولن علیہ کہ شیعہ ایک فرقہ ہے جو واقعہ ہوتا ہے بولا جاتا ہے ایک پر دو پر تین پر خواب مستورات ہوں خواب مرد ہوں سب پھر شیعہ نفس بولا جاتا ہے یا تین یا تین سے زیادہ شیعہ ہوتے ہیں خواب مذکر ہو خواب مونس آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ شیعہ ہر اس پر غالب آ جاتا ہے کہ جس کو علی سے اور رسول کی اہل بیعت سے محبت ہے جس کو بھی علی سے اولاد علی سے اہل بیعت پرمبر سے محبت ہے وہ شیعہ ہے اب میں یہ اپنے سنی بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں مجھے ایسا کوئی ایک بھی سنی بھائی ڈونڈ کے لا دو جو یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں رسول پر ایمان تو رکھتا ہوں مگر رسول کی اہل بیعت سے محبت نہیں رکھتا تو محبت ہے جو بھی محبت کرے وہ شیعہ ہے تو اب میں اجھے کہنے کہا کہ یہ رکھتا ہوں کہ شیعہ اپنے جگہ پر سنی بھی ہے سنی اپنے جگہ پر شیعہ بھی ہے مانے نہ مانے کیونکہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں اور سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پر عمل کرے اور الحمدلہ ہم شیعانِ علی سنتِ رسول پر عمل کرتے ہیں اس سے بڑھ کے سنتِ علی کیا ہوگی کہ من کنتو مولا و فعظہ علیون مولا حسین و منی و آنا منالحسین آنا مدینہ تلعلم والیون بابوها یا علیون انتا منی بے منزلاتِ حرورم موسیٰ یعنی کہ رسول کی اہلِ بیعتِ پغمبر میں دی ہوئی جتنے بھی احادیث ہیں ساری کی ساری سنتِ رسول ہیں اور یہ حدیثِ قولی ہیں سنتِ قولی ہیں جو بھی ان علی کو مولا مانتا ہے وہ شیعہ ہے کیونکہ وہ محبت راکے مانتا ہے تو اب یہاں پر شیعہ کافر کہنا یہ قطعان سرہ سر غلط ہے شیعہ انبیاء ہیں شیعہ اہلِ بیعتِ پغمبر کے ماننے والے ہیں جنابِ امارِ یاسر صحابیِ رسول ہیں یہ بھی علی کے شیعہ ہیں جنابِ بلالِ حبشی بھی ہے یہ بھی صحابیِ شیعہ ہیں جنابِ ابو یوب انصاری جنابِ مقداد بن الاسود امارِ یاسر ان سینکڑوں ہزاروں صحابِ اکرام جو شیعہ ہیں پتہ چلا جو شیعہ کو کافر کہتا ہے نا وہ ہم پہ ہم کوئی کافر نہیں کہتا اس کے شیعہ کہنے پہ بڑے بڑی شخصیوں تو پہ سوال اٹھیں گے کہ فلان فلان بھی شیعہ تھا پھر آپ کو ان کے لیے کیا قیدہ ہے اب جو بھی شیعہ کو کافر کہتا ہے پھر وہ ماننا پڑے گا وہ صرف اہلِ بیعت ہی کا منکر نہیں بلکہ صحابِ پیغمبر کا بھی منکر ہے کیونکہ صحابِ پیغمبر بھی علی کے شیعوں میں سے شیعہ ہیں